بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو نیوز بیٹ میں ہوں بارست اعتشام امیر الدین خواتین اوزرات ایک فگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کرونا کے حوالے سے چھبیس فروری دوہزار بیس کو آپ کو یاد ہوگا ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ پہلا کرونا کا کیس پاکستان میں ڈائیگنوز ہوا تھا تب سے لے کر ابھی تک کی جو صورتحال ہے کرونا سے ہونے والی امواد کے حوالے سے اس کا اگر میں آپ سے ذکر کروں تو پہلی جو سو امواد تھی پاکستان میں کرونا کی وجہ سے وہ پہلے سنتالس دنوں میں ہوئی تھی یعنی کہ فرسٹ فورٹی سیون ڈیس ہنڈرڈ ڈیٹس اس کے بعد جو دوسری سو امواد تھی وہ سات دن میں ہو گئی یعنی کہ پہلے سو لوگ کرونا کی وجہ سے موت کے موں میں گئے ہیں سنتالس دن میں اس کے بعد اگلے سو لوگ کرونا کی وجہ سے موت کے موں میں گئے ہیں سات دن میں اس کے بعد اگلے سو لوگ کرونا کی وجہ سے موت کے موں میں گئے ہیں چھے دن میں اور اس کے بعد اگلے سو لوگ کرونا کی وجہ سے موت کے موں میں گئے ہیں صرف چار دن میں یعنی کہ یہ دنوں کا جو حساب ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسی لئے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسپنینشلی گروہ کرتا ہے بارحل پرائم منسٹر آف پاکستان نے کرونا کے حوالے سے آج کا کہہ سنی اس آس کیش پروگرم چلتا رہے گا لیکن یہ جو اب آج میں اناؤنس کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کوئی نوکری کر رہے تھے کوئی ریسٹران میں کام کر رہے تھے کہیں مزدوری کر رہے تھے اور وہ بیروزگار ہو گئے ہیں جو بھی بیروزگار ہیں ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ ایڈریس دے رہے ہیں اناؤنس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ اس کے اوپر آپ کوئی بھی ریجسٹر کر سکتا لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور کب سے بیروزگار ہو گئے ہیں جس طرح ہم نے یہ احساس کیش پروگرم کے ذریعے لوگوں کو پیسے پچھائے ہیں اسی سسٹم کے تحت ہم آپ کو بھی پیسے پچھائیں گے جی آپ نے سنا وزیراعظم ایک اور ریلیف پیکج کا اعلان کر رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات مشکل ہونے کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ریلیف پیکج اس گورمنٹ نے اناؤنس کیا ہے اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سو دنوں میں کس طرح سے کرونا زیادہ اب امواد کم دنوں میں کس طرح سے ہو رہی ہے ٹوٹل نمبر آف ڈیتز جو ابھی تک کرونا کی وجہ سے ہو چکی ہیں وہ چار سو بتیس ہیں اور ٹوٹل نمبر آف کیسز اس وقت پاکستان میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو بتیس ہیں اچھا یہ جو وزیراعظم ریلیف پیکج کے حوالے سے بات کر رہے تھے اسی گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں برے صغیر میں سب سے زیادہ کم ہے انہوں نے ایک تقابل بھی پیش کی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فی لیٹر پیٹرول 81 روپے کا ہے ہندوستان میں جبکہ ابھی فی لیٹر کی جو قیمت ہے وہ 153 روپے ہے اور بنگلہ دیش میں 170 روپے ہے پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے اشاہ کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اب انہیں چاہیے کہ وہ باقی قیمتوں کو بھی نیچے لے کر آئیں کیونکہ پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے گو کہ اس کے اوپر یہ بھی تنقید ہے کہ انٹرناشنل مارکٹ میں جتنا کم ہوئی ہے کیا اس ریشو سے حکومت پاکستان نے کیا یا نہیں کیا لیکن بارحل یہ بھی ایک ریکارڈ کمی ہے ڈیزل کی قیمت کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا ایک اور امپورٹن خبر یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت نے کہا ہے کہ عید سے پہلے تمام کاروباری سرگرمیاں جو ہیں ان کو بحال کر دیا جائے گا بارحال کرونا میں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے پرائم منسٹر کی جو پولیسی کنسسٹنٹلی وہ کہتے ہیں کہ آپسلوٹ لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے مزید کیا کہا یہ بھی سن یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہمارے ساتھ چھ مہینے چلتی ہے کوئی کہتا ہے کہ چھ مہینے کے بعد بیکسین آئے گی کوئی کہتا ہے ایک سال کے بعد آئے گی ہم یہ نہیں جانتے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کم از کم اگلے چھ مہینے ایک سال تک ہم اس کے ساتھ لینا پڑے گا یہ قوم کیسے اس پر سے نکلے گی ڈیپینڈ کرے گا کہا بحثیت قوم ہم سب مل کے اس کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں ہم لوگوں کے پر زبردستی ڈنے کے زور سے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں زیادہ دیر تک لوگ ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر کی بھی گورنمنٹ لوگوں کو قدھیان نہیں رکھ سکتے ہیں یہ جو پرائم منسٹر اس بات پر کنونسٹ ہے کہ کرونا کہیں نہیں جارہا فی الحال اب یہ ادھر ہی ہے انٹرنیشنل جتنی سٹڈیز یا ریسرچ آ رہی ہیں ایک امریکہ میں حالی میں ریسرچ ہوئی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کرونا کی یہ ویو جو ہے یہ اٹھارہ مہینے سے دو سال تک رہ سکتی ہے دنیا میں اور یہ کئی ویوز آئیں گی اس عرصے میں اور یہ تب تک رہیں گی جب تک سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ یعنی کہ ساٹھ سے ستر فیصد تک پوری دنیا کی آبادی سے انفیکٹڈ نہیں ہو جاتی یہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی طرف سے ریسرچ آئی ہے اور اسی ریسرچ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومتیں اپنے لوگوں کو یہ مت کہیں کہ کرونا آنے والے دنوں میں جلدی ختم ہو جائے گا بلکہ ان کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ جینا ہے اور کیا گائیڈ لائنز جو ہیں ان کو اختیار کرنا ہے اور اسی دوران لوگوں کی جو ہرڈ ایمیونٹی ہے یعنی کہ نیچرلی جو انسانوں کے اندر ایک ایمیونٹی قدرت کی طرف سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگی یہ تو تھے پرائیم منسٹر لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں وفاق اور خاص طور پر صوبہ سندھ یعنی کہ پی ٹی آر پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو لفظوں کی گولہ باری ہے وہ جاری ہے فیصل وارڈا صاحب نے کیا کہا ہوتا یہ ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب جب کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی پالیسی کے خلاف اور پھر اس کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پرائیم منسٹر پر تنقید کرتے ہیں تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے علی زیدی صاحب فیصل وارڈا صاحب اور مراد سعید صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ بڑے سخت الفاظ پہ اور سندھ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں اور ادھر سے ناصر شاہ صاحب اور سعید گنی صاحب بڑے سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہیں سعید گنی صاحب نے کیا کہا یہ فیصل وارڈا صاحب کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے سعید گنی صاحب یہ کہہ رہے تھے یہ لوگ اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں this is something I'd like to know آج کی discussion میں کیونکہ تینوں جماعتوں کے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ میرے سامنے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی واضح سٹیٹمنٹ اس طرح کا نہیں آیا پرائیم منسٹر کی طرف سے کہ اٹھارویں ترمیم کو رول بیک ہونا چاہیے بلکہ خان صاحب جب حکومت میں نہیں تھے وہ تو ڈیولوشن کو بڑا سپورٹ کرتے تھے وہ میں سوڑ تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا بھی لیکن اس سے پہلے کہ میں مہمانوں کا تعرف کر رہا ہوں آخری سوڑ آپ کو شیخ رشید صاحب کا دکھا دیتا ہوں کیونکہ اٹھارویں ترمیم پہ بہت بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو رول بیک کر دیا جائے اپوزیشن جو ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ اس حوالے سے اگریسیو ہو رہی ہے کہ آپ اٹھارویں ترمیم یہ آپ کی نلائک یہ ہے اس کو ہاتھ تو لگا کے دیکھیں لیکن اسی دوران میں شیخ رشید صاحب نے کیا کہہ دیا یہ بھی اب آپ نے سن لیا بڑی دو امپورٹن باتیں کر گئے صحیح ہیں غلط ہیں اس پہ بات کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارے ساتھ ہیں نفیصہ شاہ صاحبہ پاکستان مسلم نگ نواز کی طرف سے ہمارے ساتھ ہیں رانا سناولہ صاحب اور پی ٹی آئی کی طرف سے سینیٹیو ولید اقبال ہمارے ساتھ ہیں آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سپریٹ کے بعد ویلکم بیک تو نیوز بیٹ رانا سناولہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بقول اپوزیشن کے یہ تاثر جا رہا ہے کہ وہ اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں لیکن میری نظر سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر صاحب کا نہیں گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اٹھارویں ترمیم آج کل کے حالات کے مطابق اب سوٹیبل نہیں ہے اور اس کو رول بیک ہونا چاہیے بلکہ پرائم منسٹر تو یہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے اور وہ تو یونین کاؤنسل کے لیول تک کہتے تھے اختیارات دینے چاہیے تو آپ لوگوں کے جو بھی اس حوالے سے تحفظات ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں گورنمنٹ کی طرف سے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے پرائم منسٹر کی طرف سے ایسا کیا کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے اتنے حساس ہیں دیکھیں ویسے تو یعنی جو وزراء ہیں ہماری موجودہ حکومت کے ان کی گفتگو جو ہے وہ بھی کافی انکنٹرولڈ ہوتی ہے اور اس میں پرائم منسٹر صاحب جو بنا سانی وہ بھی نہیں رکھتے تو یہ پچھلے دنوں میں وزراء نے جو اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے مرکز جو ہے وہ تو بالکل بے اختیار ہو گیا ہے مرکز کے پاس تو کوئی اختیاری نہیں رہا پھر ایک نے کہا کہ مرکز کے پاس تو اب کوئی فینانسی رہا مرکز تو بالکل کنگال ہو گیا ہے اس کے پاس تو پیسے نہیں ہے وہ ڈیفینس کا خرچہ کہاں سے کرے وہ فلان خرچہ جو ہے وہ کہاں سے کرے تو جب وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے پھر نہ صرف یہ تأثر سامنے آتا ہے کہ وہ اٹھارویں ترمیم میں جو صوبوں کو با اختیار کیا گیا تھا اس چیز کو وہ وہ چیز ان کو کھٹک رہی ہے بلکہ وہ شاید این ایف سی اوارڈ میں صوبوں کا حصہ جو ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں اور وہ اٹھارویں ترمیم میں صوبوں کے اختیارات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بات اب بڑی ایک حقیقت کے طور پر سامنے آئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے جو محاضر آئی ہے اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کرونا کے اوپر ایک اپنا سٹانس لیا انڈیپینڈنٹ سٹانس لیا انہوں نے اس کے اوپر انیشیٹف دیئے انہوں نے پری ایمٹ کیا اس خطرے کو انہوں نے اس پہ تھوڑا بہتر کام کیا جب یہ ائرپورٹس کے اوپر لوگوں کا آنا شروع ہوا باہر سے اور تفتان کے بارڈر سے تو سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی جو ہے وہ اگر بہت نہیں تو قدر دوسرے صوبوں سے اور وفاقی حکومت سے بہتر تھی اور میڈیا نے جو ہے وہ بدقسمتی اس ملک اور قوم کی کہ میڈیا نے سندھ گورنمنٹ کی تعریف کر دی بس وہ تعریف جو ہے وہ تو پھر پرائیم میسٹر صاحب کو اور وفاقی حکومت کو لڑ گئی نا اس کے بعد تو پھر انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پورا نشانے پر رکھا اور لاکڈاؤن کے خلاف انہوں نے ایسی تقاریر شروع کی کہ چیپ بسٹر صندھ نے جب لاکڈاؤن کا نام استعمال کیا تو انہوں نے لاکڈاؤن کو لاکڈاؤن کہنے سے بھی جو ہے وہ گریز کرتے تھے بلکہ اس کا نام انہوں نے بندشے رکھ دیا کہ یہ بندشے ہم لگائیں اور اس طرح سے انہوں نے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر صندھ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھداری سے کام لیتی اور لاکڈاؤن کی وہ مخالفت کرتی تو یہ وفاقی حکوم نے لاکڈاؤن کر دینا تھا اور شاید اسے جو ہے وہ کوئی بطری ہو جاتی رانہ صاحب ایک اور سوال کا جو آپ گیسٹ کے پاس جانے ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا عصد عمر صاحب آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں نیب کا جو قانون ہے اس میں ترمیم کے حوالے سے آپ لوگ اسے تجاویز لے رہے ہیں اور جو شیخ رشید صاحب نے آج کہا ہے کہ جی یہ جو نیب میں ترمیم ہے آپ لوگ چاہتے ہیں ہو جائے مسلم لیگ نون تو یہ چاہتی ہے کہ نیب کا قانونی ختم ہو جائے پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ نیب کے اختیارات کو محدود کر دیا جائے اور اگر ان کی بات ہم مان لیتے ہیں تو پھر اٹھارویں کے آپ بیسویں ترمیم کے لیے بھی یہ لوگ مان جائیں گے اور صوبوں کی خود مختاری کے اوپر سمجھوتا کر لیں گے اس کے اوپر اپنا رسپونس دے دیجئے دیکھیں شیخ رشید صاحب جو ہے نا ان کی مثال اس گپی اور ٹیپلز پارنے والے جھوٹے انسان کی ہے کہ جو باہر چپڑاسی کے ساتھ پین کے ساتھ دو منہ گفتگو کر کے تو آکے خبر یہ دیتا ہے کہ میری جو ہے وہ صاحب سے ون ٹو ون جو ہے وہ ایک گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اور صاحب نے میرے ساتھ بڑی باتیں کی اور میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی باتیں کی ہیں اسے کچھ معلوم نہیں ہے نہ یہ کسی قسم کی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ نہ کسی گفتگو میں یہ شامل ہے نہ اس سے پتا ہے کہ معاملہ کیا ہے یہ صرف بریکنگ نیوز کے چکر میں اور اپنے آپ کو میڈیا میں ان رکھنے کے معاملے میں کبھی یہ گیٹ نمبر چار کا ایجنٹ بن جاتا ہے کبھی یہ گورنمنٹ کا ایجنٹ بن جاتا ہے کبھی یہ نیب کا جو ہے یہ موکل بن جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی وہ نیب سے مجھے یہ خبر آ گئی ہے نیب لا کے اوپر حکومت نے آج سے کتقریباً تین چار ماہ پہلے ہمارے ساتھ بات شروع کی تھی اور وہ حکومت کے انیشیٹیو پہ ہوئی تھی ہماری طرف سے انیشیٹیو نہیں تھا حکومت جو ہے وہ آرڈیننس لانا چاہتی تھی جو وہ آرڈیننس وہ لے کے بھی آئی یہ بزنسمن اور بیروکریٹس کے جو ہے وہ فیور میں اس کو یہ پاس کروانا چاہتے تھے سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی اس کے اوپر انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی اور اس پر تو آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ نیابتی قانون میں ترمیم میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں سننے 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 اگر گورنمنٹ کا انیشیٹیو نہیں ہے تو ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم نے ان کے بدترین جو ہے وہ انتقام کو اور وکٹیمائزیشن کو ہم نے فیز کر لیا ہے جو اور فیز کرنا پڑے گا وہ بھی کر لیا ہے اگر گورنمنٹ انیشیٹیو نہ لے تو بالکل ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ سے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ رابطہ کرنے بارگین کرنے یا جس قسم کی گفتگو شے گرشید صاحب نے کی ہے کہ جی وہ فلان کر دیں تو یہ فلان کر دیں کوئی اس قسم کی نہ ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے نہ یہ ہو سکتی ہے اور اٹھارویں ترمیم ٹھیک ہے جی مجھے اجازت دیجئے کہ میں گورنمنٹ کا موقف لے لوں اب رانہ صاحب کسی قسم کی جو ہے وہ گفتگو جو صوبوں کے اختیار کو کم کرتی ہو ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہے سینیٹر ولید اقبال صاحب یہ جو گفتگو رانہ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اٹھارویں ترمیم کھٹک رہی ہے آپ لوگوں کے منسٹرز کی گفتگو سے پتا چلتا ہے دوسری چیز انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ جی آپ لوگ این ایف سی وارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کرنے کے حوالے سے بھی انہیں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں تو ایک تو اس حوالے سے بتا دیں کہ کیا گورنمنٹ واقعی میں اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتی ہے خاص طور پر آج کل کے دنوں میں جبکہ کرونا پھیلا ہوئے اور صوبائی خودمختاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ اپنے ڈیسیزنس لے رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ سے علیدہ ہو کے اور دوسرا این ایف سی کے حوالے سے کیا آپ صوبوں کا حصہ کم کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی یہ دونوں باتیں اٹھارویں ترمیم کے کچھ پہلو اور این ایف سی اوارڈ یس ان کو کسی بھی موقع پہ ری وزٹ کیا جا سکتا ہے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں آپ نے لفظ استعمال کیا رول بیک اٹھارویں ترمیم ایک بڑی وائیڈ رینجنگ قسم کی ٹیکیج تھا ترامیم کا جس میں ایک صدارتی نمہ نظام سے جس میں ایک تو جنرل زیالہ کی آٹھویں ترمیم پہلے اور پھر جنرل مشرف کی سترہویں ترمیم سے اس کو پارلیمانی نظام کی طرف جو کہ سیونٹی تری کونسٹوشن کا اویجنل فارم ہے تو ایک پوری ایک تو اس قسم کی ساری ترامیم جو کہ پرائی منسٹر کے اور پارلیمنٹ کے اختیارات کو بحال کر اور اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی مثالیں کہ جی انڈیوی ایف پی کا نام خیبر پختونخواہ کر دیا گیا and so on and so forth کیرٹیکر گورنمنٹس الیکشن کمیشن کے تقرریاں اس میں کچھ طرح میم آئیں اور ایک اس کا پہلو ان ساروں کے علاوہ یہ تھا کہ جو کنکرنٹ لیجسلیٹیو لسٹ تھی کوئی تیس چالیس معاملات ایسے جو کہ وفاق اور صوبت دونوں کے اختیار میں آتے تھے اور وفاق کا اختیار زیادہ تھا انہوں میں اگر کوئی تصادم ہو تو وفاق تیویل کرتا تھا وہ ڈیوالو کیے اب ان تیس چالیس معاملوں میں اس سے بھی کوئی ایک دو یا تین معاملے ایسے ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ نے ایک اشارہ کیا ہے یہ آج بات کی کوئی بات شروع کی ہے کہ اس پہ نظر لانی کی ضرورت ہے اور اس میں خصوصاً جو دو تین شعبے آئے ہیں ایک صحت کا ایک صحت کا ہے دوسرا تعلیم کا اور اب کچھ اگریکلچر کی بھی بات ہو رہی ہے تو رول بیک کرنا یا منصور کرنا میں صرف ایک چھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں آپ سے جی ٹھیک ہے آپ میں بالکل میں ایک چھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ سے چاہ رہا ہوں یہ آپ نے جو صحت اور ایڈوکیشن اور اگریکلچر کے حوالے سے اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے ریکنسیڈر کرنے کی بات کی یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ صوبوں کے پاس جو اختیارات گئے ہیں اٹھارویں ترمیم کے ذریعے ان تین شعبوں میں ان کو واپس وفاق کے پاس آنا چاہیے پی ٹی آئی سمجھتی جی اس کے بارے میں یہ صرف پی ٹی آئی کے نمائندے یا گورنمنٹ ایسی بات نہیں کر رہی بلکہ یہ تعلیم کے حوالے سے تو چودی شجاعت صاحب نے یہ ریسنٹلی یہ بات کی ہے اور یہ ہیلتھ کی ایڈمنیسٹریشن کا جہاں تک تعلق ہے اس کے حوالے سے جو ابھی گفتبو شروع ہوئی ہے اس میں یہی دیکھیں نا جب سے اٹھارویں ترمیم بکھائی وجود میں اور لاغو ہوئی جو کہ اپریل دوہزار دس میں اب دس سال اس کو ہو جائے پشلے مہینے تو ان دس سالوں میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت تھی کہ یہ جو ڈیوالو کی ہیں سبجکٹ سبجکٹ نے اپنی کپیسٹی کس طرح کی دکھائی ہے اور کچھ سبجکٹ کی نویت ایسی ہے یہ آپ محسوس کیا گیا ہے ان دس سالوں کے گزرنے کے بعد کہ ان کے اوپر نظر سانی کیا جائے اور یس اگر وہ اور میں آپ کو ایک اور مثال دوں بڑی اہم ہے یہ کہ جیسے ہی یہ لاغو ہوئی تھی اٹھارویں ترمیم اس کے کچھ ہی ایک آتھ سال کے بعد ہی یہ جو ڈرنگ ریجسٹریشن کا ایشو تھا یہ بھی ڈیوالو کر کے ہوا تھا اور یہ ایک ایسا ایشو ہے دنیا بھر میں فیڈرل جس طرح امریک میں ایف ڈی اے ہے اور انگلستان میں بھی اس کا مطلب ہے ولید اقبال صاحب آپ نے تو کلیئر کر دی نا بات یعنی کہ آپ نے کلیئر کر دی وہ جو ابحام تھا جو میرے ذہن میں بھی تھا اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے آپ نے کہا جی صحت تعلیم اور اگریکلچر کے حوالے سے آپ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ واپس وفاق کے پاس اختیارات آنے چاہیے لیکن آپ نے تنقید اس بات پہ کریں کہ دو ہزار دس سے کوئی خاطرخواہ کام نہیں ہوا سوبوں میں ان تینوں شعبوں میں تو اٹھارویں ترمیم تو دس سال ہوئے ہیں ابھی اس کو آئے ہوئے اس سے پہلے وفاق کے پاس ہی اگر سب کچھ تھا تو باسٹھ سالوں میں بھی کوئی خاص کام نہیں ہوا تھا اور میں خان صاحب کا ایک سوٹ آپ کو سنوا دیتا ہوں اس کے بعد میں نفیصہ شاہ صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گا جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ترقی کرنی ہے تو اس کا بہترین موڈل جو ہے وہ ڈیولوشن ہے کہ آپ نیچے صوبے تک بلکہ یونین کاؤنسل کے لیول تک اختیارات کو دیجئے سنیے امران خان کیا کہہ رہے ہیں ولید صاحب آپ نے خود سن لیا کہ پرائیم منسٹر صاحب پرائیم منسٹر بننے سے پہلے تعریف کر رہے ہیں اٹھارویں ترمیم کی ڈیولوشن کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کے پی کے میں ترقی کیا ہم نے تو کیا باقی سوموں کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ بھی اسی چیز سے استفادہ کرتے ہوئے ترقی کریں نہیں جی میں آیا تو یہ پھر تو ہر آنگا ہم کب انکار کر رہے ہیں اٹھارویں ترمیم اور اس کے اندر کی جانے والی ڈیولوشن کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر رہا اور یہ بھی اگر آپ عصد عمر صاحب جنہوں نے گفتگو شروع کی اور اس کے بعد پھر ایک دو دن بعد شفقت محمود صاحب بھی آئے ٹی وی کے انہوں نے بھی کچھ بات کی انہوں نے تو طرح مخلص کچھ سخت الفاظ استعمال کر دیئے شاہ محمود صاحب نے بھی ایک وہ فورن سروس کی کوئی اٹسٹیٹیوٹ کے افتتاح میں بھی یہ بات کی کہ صوبوں کو وفاق کو مل کے بیٹھنا چاہیے کچھ میں نے عرض کیا نا تیس چالیس معاملے اگر ڈیولو کیے ہیں اس میں سے دو تین کو اگر ری وزٹ کرنا ہے کیونکہ ان کی نویت ایسی نہیں تھی کہ ان کو ڈیولو کیا جاتا اور میں ایک دو اور باتیں جو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہی ایشو جس کے بارے میں آپ نے عمران خان صاحب کا کلپ دکھایا یہ ریلیٹ کرتا ہے آرٹیکل 140A آف تا کانسٹیٹوشن سے جس کا تعلق ہے لوکل گورنمنٹ کے ہر صوبے کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو بنائے اور اس کو تشریل دے جس میں پولٹیکل ایڈمنسٹریٹو اور ایکنومک پاوز جو ہیں وہ لوکل باڈیز کو ڈیولو کریں اب وہ ایک آرٹیکل ہے اس سے زیادہ مزید اس کی تشریح نہیں ہوئی ہوئی اور اس کے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں سپریم کورٹ کے حکم پر بلاخر صوبوں نے وہ کام کروایا بل بیعاتی انتخابہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے میں نفیصہ شاہ صاحبہ اس کو بھی اس کو بھی الیوریٹ کرنے کے لیے اور ایک اور ایریا ہے الیکشن کمیشن کے تقرریوں کا اس میں ڈیڈ لاغ آ جاتا تو اس کی بھی کوئی سلوشن نہیں تھا اور ابھی چند مہینے پہل ہم کو وہ مشکل کا ساندھر تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے دیولوشن صوبوں کو دیولوشن نفیصہ شاہ صاحبہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں آتا ہوں جی آپ کی طرف واپس آتھو نفیصہ شاہ صاحبہ اب بال آپ کی کوٹ میں آ گیا جی وہ کہتے ہیں آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے صحت کے شعبے میں تعلیم کے شعبے میں اور ایگری کلچر کے شعبے میں دس سال ہو گئے اٹھارویں ترمیم ہوئے ہوئے لیکن آپ لوگ پرفارمنس نہیں دے سکے اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اختیارات اب تو کلیر ہوگی نا جی بات وفاق کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے تو آپ کی پرفارمنس کے حوالے سے سوالیاں نشان ہے نفیصہ شاہ صاحبہ دیکھیں اٹھارویں ترمیم ایک بہانہ ہے اصل نشانہ پیپلز پارٹی ہے اصل نشانہ بلاول بھٹو زرداری اصل نشانہ سن گورنمنٹ ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت چیلنجر ہے جو پی ٹی آئی کی ناکس کار کردگی رہی ہے بلخصوص کرونا کے حوالے سے تو ہم نے ان کو آئینہ دکھایا ہے اور جو ملک ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے پاپلر جو سینٹیمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے تو ایجیند امنمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے ایک باؤنسر ہے اگر کار کردگی آپ کا ایک بیس لے لے کار کردگی تو اس وقت دو وبائیں ہمیں اس وقت فرن کر رہی ہیں پاکستان کو ایک کرونا وائرس کی ہے اور دوسری طرف ٹڈی دل کی ہے اور دونوں کا تعلق وفاق سے ہے وفاق جو ہے وہ آپ کی گیٹ کیپنگ کرتی ہے کارنٹینز جو ہے وہ وفاق کا سبجکت ہے اور دوسری طرف اگر یہ لوکسٹ کا اگر حملہ دیکھیں تو یہ لوکسٹ سوامز ایران سے آئے ہیں اس سیپرکہ سے آئے ہیں اور ان کے ان سوامز کو بھی مینج کرنا ان سوامز کو کرش کرنا یہ بھی وفاق کا سبجکت ہے پلانٹ پروٹیکشن پیورلی فیڈرل سبجک لوکسٹ کنٹرول پیورلی فیڈرل سبجک اب مجھے بتائیں اس وقت خرد ویو آ رہا ہے ایک طرف تو کرونا آ رہی ہے اور دوسری طرف ٹڈی دل آ رہا ہے اور ایک سال سے ہم ان کو لگاتار پارٹی کے ہر لیول کی لیڈرشپ ٹاپ ٹو در لوکل فارمر چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے خدا کے واسطے اس کو منج کرو اور انہوں نے پتہ ہے کیا کیا ففٹیز کا ایک ائرکرافٹ لے کر اس کو بھی کرش کروالیا اور وہ چاہ رہا پائلٹ اور ایک نوجوان انجینئر شرینٹ ہو گئے یہ ان کا ڈیزاسٹر ریسپونس ہے اور کرونا کے ساتھ بھی یہ یہی کر رہے ہیں پیپل ریالائز اٹ آگے اس وقت نہیں لیکن آپ کی پیفورمنس پہ جو وہ انگلی اٹھا رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیے گا وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس اختیار تو چلے گئے لیکن اس اختیار کا استعمال عوام کے حق میں نہیں ہو رہا دیکھیں پیفورمنس اگر بیس لائن ہے تو میں نے جو سوال پوچھے ہیں ان کی پیفورمنس کا مجھے کوئی بتائیں کہ میں نے اس میں کوئی غلط بات کی ہے کیا ان کی پیفورمنس سیڈیسپیکٹری ہے کیا ان کی باقی پیفورمنس سیڈیسپیکٹری ہے جو ان کے شعبے ہیں قارنٹین ان کا شعبہ ہے لیکن مزرد کے ساتھ نفیصہ شاہ صاحبہ یہ this is not an argument کہ جی اگر ان کی پیفورمنس ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہماری بھی ٹھیک نہیں ہے یہ تو کوئی آگیومنٹ نہیں ہے اگر آپ کی کوئی پیفورمنس ہے تو آپ بتائیے کہ ہماری یہ پیفورمنس ہے اٹھارویں ترمیم گھام نے اس طرح سے فائدہ اٹھا ہے اگر یہ پیفورمنس کو بیس بنا رہے ہیں کہ ہماری ناکس پیفورمنس ہے تو ان کی کیا پیفورمنس ہے میں نے تو دو ان کے سبجکٹس بتا دیئے جس سے انہوں نے پورے قوم کو ملک کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے بکوز او دیس ٹو کریس آپ کو پتہ ہے اگر یہ انہوں نے اڈریس نہیں کیا کرونا کا تو ایک چل رہا ہے سسٹم ادھر ایڈنو ایوہ 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 میتھرڈ ایڈنس وہ الگ ہم ڈیبیٹ کریں گے لیکن اگر ٹیڈی دل کا انہوں نے ٹائملی ٹیپس نہیں لیا جنہوں نے نہیں لیا تو دو سو تین سو ارب کا خسارہ اور فوڈ سیکیورٹی ایشوز بنیں گے کہاں پہنچائیں گے آپ ملک کو تو جب پیفورمنس تو ان کی پیفورمنس تو خطرناک حد تک ناکس پیفورمنس ہے اور نالائکی کی ہر حد یہ پار کر گئے اور کیونکہ پیپلز پر ہمارا یہ آگیومنٹ ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں اس لیے یہ اٹھارویں ترمیم بہانہ ہے جہاں تک اٹھارویں ترمیم کی بات ہے دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایمپلیمنٹیشن وفا جو آئین ہے اس میں کئی ایسے ادارے ہیں جہاں صوبوں کے سبجکس اور وفا کے سبجکس جہاں کانفلکس ارائز ہوتے ہیں تو ان کانفلکس کو آپ ایز آؤٹ کٹتے ہیں آپ کے سی سی آئے ہے آپ کے اور سارے بہت رسورس شیرنگ اتصا ہے جہاں پانی رسورس شیرنگ ہے آپ کے مالیاتی اوارڈ این ایسی ہے یہ سارے آئین میں ہر وفاق میں یہ ہوتے ہیں کہ فیڈرل سسٹمز میں یہ ادارے ہے جہاں آپ بیٹھتے ہیں تو اگر اٹھارویں ترمیم میں کوئی ڈیفکلٹیز ہیں اور ہوں گی وفاق کو بھی ہوں گی سوبے سے اور سوبوں کو بھی ہوں گی وفاق سے ڈیفکلٹیز ہوں گی تو ڈیفکلٹیز اگر ہیں تو یہ آئین جا رہے ہیں اگر بیٹھ کر اسکرس کوئی دیفکلٹیز ہیں ٹھیک ہے آپ نے صحیح فرمایا لیکن میں تھوڑا سا اس وجہ سے ایز اپاکستانی کنسرن ہوں آپ تینوں کی گفتگو سننے کے بعد کہ کرونا جو ہے ہمیں اس سے لڑنا ہے اور ایک قوم بن کے لڑنا ہے ڈبلیو ایچو بار بار کہہ رہے جی کہ آپ کی یونیفائیڈ پالیسی ہونی چاہیے چلے وہ تو ہماری یونیفائیڈ پالیسی نہیں نظر آری وفاقی حکومت کا اپنا ایک موقف ہے سندھ گارمنٹ کا اپنا ایک موقف ہے تو یہ تو ایک کرونا کے لیول پہ سٹریٹیجی کے حوالے سے اختلاف ہے لیکن ایٹھ سیم ٹائم اب اٹھاروی ترمیم جیسا مسئلہ جو کہ اس ٹائم پہ کم از کم ڈسکس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں نہیں اس کے اوپر ڈسکسن کرنی چاہیے ہمارے صاحب نے تو وہ مثالیں بھی ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے تو اس ٹائم پہ برٹن میں بھی ہم نے دیکھا چرچل کی پرائم منسٹر تھے اور امریکہ میں میرے خیال میں روزویلٹ پریزیڈنٹ تھے تو وہ ٹنیورز بڑھ گئے ان گورمنٹس کے کیونکہ انہوں نے کہا کہ دس از آ وار ٹائم تو اس وقت کرونا جو ہے وہ بھی ایک قسم کی جنگ ہی ہے جو انسانیت کے اوپر مسلط ہے تو ہم تو ریلی یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے حسن اتفاق سے معاملات کو تیہ کر لیں اور یہ باتیں تسلی سے بعد میں ڈیبیٹ اور ڈسکس کرتے رہیں having said that میرا سوال آپ سے یہ ہے رانہ سناؤلہ صاحب کہ محدود وسائل کے باوجود فیڈرل گورمنٹ نے جو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا ہے ریلیف پیکج دیا ہے جس میں سے اسی عرب روپے سے زائد رقم اب تک غریب لوگوں میں تقسیم ہو چکی ہے جس میں سے بیس عرب روپے سندھ کے غریب عوام میں تقسیم ہو چکے ہیں اس کو تو آپ اپریشیئٹ کریں گے از ای میمبر آف ڈی آپوزیشن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ایز پاکستانی آپ کا کنسرن جو ہے یہ منتہ ہے ہونا چاہیے بلکہ ہر پاکستانی کو ہوگا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے اس وائرس یا اس مشکل اس ایمرجنسی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ کٹھے مل کے بیٹھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز پاکستانی اور ایز میڈیا پرسن یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے بلکہ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ کم از کم اس بات کو کرتے وقت یہ تو انیلائز کریں کہ کون اکٹھا ہو کے بیٹھنے کو تیار ہے اور کون اکٹھا ہونے کو تیار نہیں ہے کیا یہ بات آؤں ریکارڈ نہیں ہے کہ قومی یک جہتی کا جذبہ پیدا کرنے میں ایک ہی آدمی رکاوٹ ہے اور وہ پرائم مصر اور پاکستان ہے ورنہ بلاول بٹو زرداری میاں شاہ باشری فیض اپوزیشن لیڈر مولانا فضل الرحمان کی پوری جماعت اسفندیار ولی محمود خان اچکزی یہ آدمی آنڈ ریکارڈ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائمیسی کی طرف سے جو جواب آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے وہ پاکستانی ہر پاکستانی کا جس کو اس بات کے اوپر کنسن ہے اس کا یہ بھی جو ہے وہ کنسن ہونا چاہیے اب آ جائیں آپ اس پیکج کی اوپر دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اگر اس پیکج کو جو کہ میں اس وقت نہیں چاہتا اگر اس پیکج کو آپ انیلائز کریں تو وہ جس طرح سے دو دمہ دو چار ہوتا ہے یہ زیرو جمع زیرو جو ہے ایک انٹو زیرو دوانی بات ہے انہوں نے وہی جو ہے وہ انہوں نے ڈیٹا اٹھایا جو بے نظیر انکم سپورٹ سکیم کا ہے انہوں نے وہی جو کشتیں ان کو انہوں نے دو دو ہزار کر کے دینی تھی چار ماہ میں وہ انہوں نے ایک ایک ہزار بڑھا کے تو ہے جو وہ اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بارہ بارہ ہزار کر کے دے دیا اور بجائے اس کے کہ وہ ایک جو لگا بدہ طریقہ تھا کہ لوگوں کو پیسے جو ہے وہ اپنے گھروں میں ملتے تھے ان کے جناب انہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہزار دار بارہ بارہ سو کا جو ہے وہ وہ وہاں پہ مجمع لگایا اور اس مجمع سے کتنی انفیکشن جو ہے وہ پھیلی ہوگی کتنا وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوگا وہ اب جب یہ ٹیسٹ کریں کہ ٹیسٹ تو ایسے کر ہی نہیں رہے جب یہ ٹیسٹنگ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ پتا چلے گا اور اس کی ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ بھی کر رہے ہیں اور وان بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہ ٹیسٹنگ ہوگی تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی جو کہ اس صورتحال سے بہت زیادہ ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ حساب رکھیں کہ جی آئی ایم ایف نے اگر کشتیں جو ہے وہ انسالمنٹس جو ہیں وہ کرزے کی وہ لیٹ کی ہیں آئی ایم ایف نے ان کو کیا دیا ہے ورڈ بینک نے کیا دیا ہے یورپی یونین سے انہوں نے کیا لیا ہے یہی تو وہ معاملہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ آئیں پارلیمنٹ پہ رکھیں ہمیں بتائیں کہ اس مسئیبت کی وجہ سے اس زہمت کی وجہ سے جو اس کون کے اوپر پڑی ہے اس میں سپیس کہاں کہاں پہ ملی ہے اور سپیس کتنی ملی ہے وہ سو ارب ڈالر کی ملی ہے دو سو کی ہے چار سو کی ہے یا ہزار کی ہے اس میں سے آپ نے جو دیا ہے وہ آپ نے کتنا دیا ہے اور کس طرح سے دیا ہے یعنی یہ جو پینتیس لاکھ کاروباری پینتیس لاکھ کاروباری دے ان کو کیا رہے ہیں یہ ان کے بیری کے بل ادا کریں گے وہ بیری کے بل جو ہے وہ کتنی دیر میں یہ ادا کریں گے چھے ماہ میں آپ ادا کریں گے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی دیں گے مجھے ماہ استعمال کرتے رہیں گے جو آدمی اس وقت جو ہے وہ اسے راشن چاہیے اسے پیسہ چاہیے اس کا کاروبار انہوں نے لیکن برانہ صاحب آپ یہ دیکھیں بارہ سو ارب روپے کا پیکج دیا پہلے غریب آدمی کے لیے بارہ سو ارب کا پیکج دیا جس میں سے دو سو ارب روپیہ جو ہے وہ مزدوروں کے لیے تھا ڈیٹھ سو ارب روپیہ غریب خاندانوں کے لیے تھا اس کے بعد جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ فنڈ کا جو انہوں نے ڈیٹا تھا اس کو استعمال کیا اس کو اگر آپ ان کے پاس موجود تھا اس کو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو اگر آپ انیلائز کریں اب یہ بینظیر بوٹو انکم سکیم کے اوپر جو پیسے انہوں نے بجٹ میں رکھے تھے اگر یہ انہوں نے ادھر اب دو سو عرب دیا ہے تو وہ جو رکھے تھے سو عرب یا ڈیٹھ سو عرب وہ کہاں گئے ہیں اسی طرح سے جو انہوں نے کہا کہ یہ کاروباری لوگوں کو ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں ریفنڈ کر رہے ہیں ڈیٹھ سو عرب جو انہوں نے آپ بتا دیجئے کہاں گئے ہیں رانہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو پہلے سے سوڑی 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 یعنی معاملہ یہ ہے کہ وہی پیسے ہیں ان کو یہ ٹوپی گمھا کے جو ہے نا وہ اسی کو جو ہے نا یہ انہوں نے آٹھ سو ہزار مارہ سو عرب کر کے دکھا دیا ہے اگر آپ اس کو پوری طرح سے انیلائز کریں اگر یہ سارے انفیکشن فکر جو ہیں اگر یہ قومی اسمبلی میں رکھیں اگر یہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں تو بالکل ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے گی لیکن یہ رکھ نہیں رہے قومی اسمبلی کا جلازی سیلے نہیں بڑا رہا ہے چلیے ہم سے پوچھتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں ولید اقبال صاحب اجازت دیجئے گا رانہ صاحب اجازت دیجئے گا مجھے اب ذرا ولید اقبال صاحب یہ جو رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ کا جو فنڈ تھا وہی فنڈ آپ لوگوں نے کرونا کے متاثرین جو خاندان تھے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو وہ ڈیٹا آپ ان لوگوں سے شیئر کر لیں کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے کہ جی کرونا کا جو فنڈ تھا اس کی بجائے بینظیر انکم سپورٹ فنڈ کے already جو پیسے تھے وہ آپ لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں یہ کہہ رہے ہیں رانہ صاحب نہیں جی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور جو آپ فرما رہے ہیں آپ خود اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی اور میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں اس ایون کرونا سے پہلے بھی اور اب کرونا کے مسئلے کے اس انتہان سے جو ہم گزر رہے ہیں اس کے دوران بھی جو سب سے زیادہ ہماری گورنمنٹ کا ایمفسز رہا ہے اور یہ جو احساس پروگرام ہے خاص کر اس کے حوالے سے تو اس پہ پرائیم منسٹر کی یہ خاص ان کا ان نے فرمایا اس دن کہ ڈاکٹر سانیہ نشتر کے پیچھے اس سے چھ مہینے پہلے چاہ رہے تھے کہ اس کا لانچ ہو لیکن ڈاکٹر سانیہ نشتر ان کے رشتے میں کھڑی ہوئی تھی اور ان کا بڑی ترجیح یہ تھی کہ اور جو مرضی ہو جائے اس میں شفافیت جو ہے وہ میکشم جو ہے وہ ہوگی اور اس شفافیت کو یقین نہیں برانے گی اور شفافیت کو یقین نہیں برانے گی لیکن اگر آپ ڈیٹا شیئر کر لیں ولید اقبال صاحب you are right میں i trust your word of mouth میں لیکن opposition اگر اس چیز کے اوپر اتراز اٹھا رہی ہے رانہ سنولہ صاحب نے آپ کے سامنے اگر یہ کہا ہے تو why don't you share the data آپ ڈیٹا شیئر کر لیں کہ یہ اتنے پیسے تھے جی اتنے یہاں سے گئے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے جو پیسے تھے وہ بھی ڈیٹا آپ شیئر کر لیں جی میں میں سمجھتا ہوں کہ خود کہہ رہے ہیں نا جی دیکھیں ابھی انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اس امتحان سے نکلیں گے تو یہ ساری چیزیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ assembly parliament کے سامنے آئیں گی یا کوئی ایسی بات ہوگی اس میں کوئی ہمیں کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے ہمارے گورنمنٹ کے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کوئی ایسا جواز نہیں ہے اور جو شفافیت کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس ساری بات کو واضح کرنے کے لیے جو ڈیٹا درکار ہیں there is no reason کہ ہم کسی سے چھپائیں کوئی ایسی بات اور بلکل اس میں maximum شفافیت ہے اور اسی بات پر ترجیح ہے اسی بات پر ترجیح ہے کہ جو جنون مستحقین ہے انہی تک پہنچے اور جنون فنڈ جو ہے وہ پاہنچے جی ٹھیک ہے ایک بریک لیتا ہے جی بریک کے بعد واپس آئے ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ یہ بریک کے دوران مجھے قول شوزب صاحبہ کا ایک میسیج آئے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ممبر ہے اور وہ رانہ سنولہ صاحب نے جو کچھ کہا کہ جی وہ بینظیر انکم سپورٹ فنڈ کے جو فنڈز تھے وہ کرونا میں استعمال ہو گئے اور نئے فنڈز ایسیچ کوئی خاص نہیں تھے تو انہوں نے کہا جی کہ جو منسٹری آف فینینس کی ہماری ویب سائٹ ہے رانہ سنولہ صاحب آپ بھی سن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ساری ڈیٹیلز اس پہ پوسٹڈ ہیں اور جو بینظیر انکم سپورٹ کے فنڈز تھے وہ اتنے نہیں تھے کہ کرونا سے متاثرین جو لوگ ڈاؤن کی وجہ ان کی وجہ سے غریب لوگ تھے ان سب کو اس میں اکومیڈیٹ کیا جا سکتا اس کا رسپونس اگر آپ دینا چاہے تو اپنی باری پر دیجئے گا لیکن نفیصہ شاہ صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کرپشن کے حوالے سے ایک سٹوری کل جو کہ بہت ڈسٹربنگ تھی اپسٹنگ تھی میرے لئے بہت اپسٹنگ تھی میں نے اس کے حوالے سے کل بھی ذکر کیا کہ آج کل کی دنوں میں جب ہم کرونا سے لڑے ہیں اور ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے اور ہر کسی کو اپنا بیس دینے کی ضرورت ہے ویٹ فل سنسیارٹی ان آنسٹی مانداری کے ساتھ تو ایک خبر ہی آئی کہ سندھ میں سرکاری گداموں سے پندرہ عرب روپے کی گندم چوری ہو گئی مطلب کہ this is just beyond comprehension کے سرکاری گدام ہے اور وہاں سے پندرہ کم بھی نہیں پندرہ عرب روپے کی گندم چوری ہو گی اور جو گندم کراچی آ رہی تھی راستے میں ایک عرب کی گندم راستے سے غائب ہو گئی تو یہ کیا ہو رہا ہے اگر گورنمنٹ جو ہے اس کی پرفارمنس اس طرح سے ہوگی تو سرٹنی لوگوں کے لیے تو بڑے مسائل ہو جائیں گے خاص طور پر کرونا کے دنوں میں لیکن یہ اسی طریقے اس کا سٹیٹمنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر آسم کو تحویل میں لیا گیا تھا تو کہا تھا کہ انہوں نے دو سو عرب کی کرپشن کیے یا چار سو عرب کی کرپشن کیے اسی طریقے سے زرداری صاحب کو جب تحویل میں لیا گیا تو کہا کہ جی دو سو عرب کی کرپشن ہے ان ساری رپورٹس کیا ہوا وہ سارے بلینز ہیں وہ کہاں گئے اور یہ جو شگر رپورٹ ہے جو ویٹ کی رپورٹ ہے وہاں تو کلیر کٹ حکومت میں خود رپورٹس کروائی ہیں اور حکومت کے جو دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ رپورٹس پنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے پیریفشریز جو ہیں وہ خان صاحب کے دائیں اور بائیں اور لیفٹ اور رائٹ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ایٹی ایمز ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل اگر ایسی چیز ہے تو وہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے نفیصہ صاحبہ فرق ہے آپ نے جو کہا نفیصہ صاحبہ آپ نے جو کہا کہ یہ اسی طرح کا الزام ہے جس طرح سے ڈاکٹر آسم پہ لگا تھا کہ اتنے سورب کی کرپشن ہوگی ڈاکٹر آسم پہ الزام نیب نے لگایا تھا چلیے وہاں پر سمجھ آتی ہے آپ کی بات آپ کا ایک بیانی ہے کہ جی نیب پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے لیکن یہ تو الزام آپ کے اپنے گورنمنٹ میں ہی لگ رہا ہے آپ ہی کی گورنمنٹ پہ اور آپ ہی کے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں میڈیا کے سامنے جا کے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ گندم چوری ہوئی ہے اور کل ناصر شاہ صاحب جو آپ کے انفرمیشن منسٹر ہیں وہ میرے شو میں تھے اور انہوں نے بھی اس بات کا اطراف کہ انسیڈنٹ ہوئے اور اس حوالے سے ہم صاف اور شفاف انکوائری تحقیق اور انویسٹیگیشن کریں گے اور ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے تو یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں اور یہ جھوٹا ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اس کے کیا ڈائنمکس ہیں اور سٹیٹمنٹ انڈر کوئیشن لیا گیا ہے یا سٹیٹمنٹ اس کو اپروور بنا کے لیا گیا ہے یہ ساری پروسسز لیکن صرف ایک ٹکر آ جانا اور جس کی نہ ایک سامنیشن ہو نہ آپ نے دوسری طرف کے پہلو اس میں دکھائے ہو نہ اس کی کوئی فورنزکس ہوئے ہو اور یہ کہہ دانا دینا کے پندرہ عرب ہے تو یہ اس وقت ایک فکشن ہے جب تک وہ چیز کوٹ اف لاؤ میں نہ آ جائے وہ پیش نہ ہو وہ پورے پروسس نہ گزرے اس قسم کی جیسے میں نے کہا اس قسم کی رپورٹیں اور وہ روپے والی تو خود خان صاحب نے سپانسر کرائی ہے جس کی اب فورنزکس ہو رہے ہیں تو کیا اس بنیاد پر تو پھر ہمارا تو یہ بنتا ہے کہ ہم ڈیمانڈ کریں گے پوری کی پوری کابینہ انکلوڈنگ خان صاحب جو ہے وہ ریزائن کریں کیونکہ اپنے ان کی اپنی زیرے نگرانی جو رپورٹس آئی ہیں تو ان کے اپنے وزیر جو ہیں اور اپنے ان کے ایٹی ایم جو ہیں وہ امپلیکیٹ ہوئے ہیں لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے یہی فارمولا آپ سن میں بھی اپلائے کروائیں گی اوپر ایکشن ہونا چاہیے مجھے پتا ہے نہیں کہ کون سے ادارے آپ جو ڈیمانڈ کری ہیں کہ جن ان کے وزیروں کے مشیروں کے نام آٹا چینی سکینڈل میں یا آئی پی پیس کے سکینڈل میں آئے ہیں ان لوگوں کو ریزائن کرنا چاہیے تو جو لوگ سندھ میں جن کے نام آرہے ہیں یا آئیں گے آنے والے دنوں میں ان کو بھی فوری طور پر پھر ریزائن کر دینا چاہیے اگر اربوں روپے کی گندم چوری ہو جاتے ہیں دیکھیں لیکن دیکھیں یہ رپورٹ کیا ہے اس وقت تو صرف ٹکرز ہیں بارات کے جو خان صاحب کی رپورٹ کی وہ تو فارمل ان کے زیرے نگرانی اس میں ایف آئے اس میں بدلیں کون کون سے ادارے وہ باقاعدہ ایک سالیڈ رپورٹ جو کابیناہ نے ڈیلیبریٹ کیا ہے یہ ایک لوکل کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور وہ کسی ایک اخبار نے یا ایک نے بریکنگ نیوز دے دی ہے آئی ڈونٹ ایوین نو کہ اس کے پیچھے بیسلس کیا ہے اس رپورٹ کے کہ یہ جو سکینڈل ہے یہ کہاں سے نکلا ہے یہ نکلوا ہے اور اگر اس میں جو بھی ملابس ہیں ان کو برکل پر نشکر رانہ صاحب coming back to you ٹھیک ہے جی رانہ صاحب coming back to you نفیصہ شاہ صاحبہ کا اپنا ایک موقع فیض سوالے سے لیکن ناصف شاہ صاحب بلکہ ٹرین والے پاکیج کو بھی کچھ بات کرنی تھی لیکن جی فرما دیجئے اس کا ٹائم نہیں لوں گی اوروں کا دیکھیں یہ 1.2 ٹریلین پہلی بات یہ ہے مالیاتی اوارڈ ہے یہ فسکل سٹیمولیس ہے اور دنیا بھر میں جہاں بھی گورنمنٹ نے یہ ایسے سٹیمولائی دیئے ہیں تو انہوں نے پارلمنٹ سے اس کی پاسی کی ہے تو سب سے پہلے یہ کانونی یہ بہت ہی قویسٹنبل ہے کیونکہ یہ پارلمنٹ کی ترہو یہ مالیاتی جو anything that has financial دوسرا یہ کٹن پیس جوب ہے اس میں آپ نے ریفنڈز بھی ڈال دیئے ہیں اور ریفنڈز وہ پہلے سے ہی ایک پروسس چل رہا تھا اور اسی طریقے سے آپ نے جیسے انہوں نے کہا بی آئی ایس پی کے already committed فنڈز جو ہیں وہ اس میں آپ نے ڈال دیئے ہیں اس میں آپ نے کافی ساری ایسی چیزیں روٹین میں ڈالی ہیں اچھا 250 آپ نے wheat procurement اس میں ڈال دی wheat procurement is a routine matter ٹھیک ہے جی صحیح ہے جی ٹھیک ہے مجھے اجازت دیجئے گا رانہ صاحب رمضان کے بعد نیب دو طرف تارزن ہوگا یعنی کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں بھی مزید گرفتاریوں کا امکان ہے آفٹر رمضان جی بالکل ہم تو اسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ہماری یہ خواہشی میرا خیال رہے گی کہ نیب یہ دو طرف تارزن بن جائے یہ یک طرف تارزن ہی رہے گا اور یک طرف تارزن ہی ہے اور وہ اس کا جو سارا زور ہے وہ اپوزیشن کے اوپر چلتا ہے اور یہ نیب جو ہے یہ مجودہ حکومت کے ہاتھ میں ایک ایسا اتھیار ہے جو پلٹیکل انجنیرنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب نیازی گٹ جوڑ ہے وہ بات ہر مرحلے ایک اوپر درست ثابت ہوتی تو رانے صاحب آپ نے اپنے زمانے میں کیوں نہیں اس کو ٹھیک کر دیا آپ کی حکومت ہی تب بھی نیب تھا تو آپ اپنے زمانے میں آپ نے اپنی 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 دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نیب کا جو قانون ہے یہ یا تو مشرف کے زمانے میں یا پھر اب یعنی بدترین پولٹیکل انجنیرنگ اور اپوزیشن کی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا ہے جو ہمارے ادوار رہے ہیں اس میں پانچ سال پیپلز پارٹی کا دور بھی ہے اور ہمارا بھی ہے اس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں نیب اس برے طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں ہوا اور جب یہ عدالتوں بلکہ عدالتوں کے نیب آئے ہیں یہ صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہے آپ دیکھیں نا کہ ظلم خدا کا یہ دیکھیں کہ خرشید شاہ کو جب انہوں نے پکڑا تنہوں نے کہا یہ پانچ سو عرب رپے کے ایسرٹ ہیں اب تین مہینے بعد نوے دن بعد اس کے پورے خاندان کے اٹھارہ افراد کو پکڑ کے ایک ارب چوبیس کروڑ کا ریفرنس اس کے خلاف جو ہے وہ دائر کی ہے یعنی اس ظلم کے مطلق کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے تو اس لیے یہ اگر نہیں ہوا ہونا چاہیئے تھا اور آپ اگر یہ نہیں کریں تو تو پھر ٹھیک کل یہ بھوکتیں گے اور اس کے بعد یہ کالا قانون ختم دوبارہ اس نے ہونا ہے ہر قیمت پہ ہونا ہے یعنی کہ آپ جب کہتے ہیں کل کو یہ بھوکتیں گے تو آپ یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ ہماری حکومت آئیں گی تو یعنی یہ اس قسم کے جو آخری سوال ولید صاحب مجھے فرمائیے گا کہ شیخ صاحب نے یہ کہ نیب عید کے بعد دو طرفہ ٹارزن ہوگا تو دو طرفہ سے مراد ہم یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دو طرفہ ان کے لیے ٹارزن ہوگا یا آپوزیشن اور گورنمنٹ یہ دو طرفہ ٹارزن ہوگا یعنی کہ جو یہ پی پی آئی پی پی اور چینی آٹا سکینل کی رپورٹس ہیں ان میں بھی نیب گرفتاریاں کرے گا فال ہوگا آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی شیخ صاحب کی ہر بات اور ہر انداز بیان سے ضروری نہیں کہ میں اتفاق کروں لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں اور اس کی جو تشریح یا ایکسپینیشن میں دے سکتا ہوں وہ ہی ہے جو آپ نے ایک بات کی ہے یہ گورنمنٹ اور آپوزیشن دونوں کے اوپر یکسہ طور پر لاغو ہوگا اور میں آپ کو اللہ شاید اسی طرف کو اشارہ کر رہے تھے شیخ صاحب بھی گورنمنٹ اور اوپوزیشن دونوں جو ہیں جو بھی انڈسکرمنٹ لیں اس پر ایکشن ہو یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کیا مجھے کہا جا رہے وہ ختم ہو گیا آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ رانہ صاحب ولید اقبال صاحب نفیسہ شاہ صاحبہ پروگرام کا وہ ختم ہو گیا انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ